دوسری چیز یہ حضرت نے فرمایا مقرم صاحب نے بھی فرمایا سبحان اللہ اصلا دعا اللہ فرمایا تھا پاچھے وہ ساتھ تو اسی جو لے گئی اگر سالے متوجہ ہوں مجھے پتا اگر وہ جے تقریقا ہم کی طرح مشترکان ہوتا مگر میں خرام تھا انشاءاللہ سالے متوجہ ہوں تو میرے آواز کے ساتھ آواز اللہ ایدہ نے کیا فرمایا پاک کے وہ ساتھ جو سمبوریہ لے گئی کیا فرمایا جو اچھا اللہ فرمایا تھا ہم لے کر ریبوں کے سامن جمعہ بھونا یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب خود گیا اللہ نے حسن کے تعلیم کو اپنی طرح منصوب کر دیا ستاہ فرما کے لوح حدیث کو صحیح قرار دیتے ستاہ فرما کے رانیوں میں چندر میں اُڑھا دیتے ستاہ فرما کے لوح اپکیشن کرتے ستاہ فرما کے گنجائش دکال دیتے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم خاموش نہ ہو تم رہو مت کر رہے گیا یہ تو مائے بکا ہوں گا کہ مائے لے کر گیا اب جب اللہ فرما کا مائے لے کر گیا تو کس میں تمہیں کہ اللہ کس فیصلے پر اور کس دعوے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنابے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیئے ہوئے دمان پر اپکیشن کریں اس لیے کہ ارور دکال کے لیے محال نہیں ہے اللہ چاہے نمحے میں کسی کو کہی سے کہی پہنچا دوسری بات آگے بڑی بڑی تیزی کے ساتھ بھئی آواز ترات وقتوں پڑھ دیئے پیچھے سے سنویے اب آپ نے سنا کہ سرکار نے وضوح کیا پانی بہتا رہا سرکار کو جبرائیل امیر لے کر گئے آپ نے بڑی خصورت بات سنوی کہاں پہنچے بیٹر مقدس پہنچے اور وہاں آپ نے سنا کہ اکلاف چوبی صدار انگریہ اکرام تو مبیش تشریف فرما ہے آپ نے سنا کہ وہ بھی ہیں جو برزخ میں جا چکے تھے وہ بھی ہیں جو عالمِ الہرسام میں تھے چار نبی جو کیا ابھی بھی زندہ ہے اُس ہر پانچ حیات تھے ایک مصطفہ بھی تھے چار روچھے جو آج بھی زندہ ہے یعنی اُس حیاتِ ظاہری کے ساتھ جنابِ جیس علیہ السلام جنابِ عیسی علیہ السلام حضرتِ خضر ہے اور ایک حضرتِ عیسی علیہ السلام چار نبی ہیں جو ابھی حیاتیں جیہاں جیس علیہ السلام نہیں آئی گی اب آپ بتائیں کہ جب مجھے صاحب بیان کر رہتے کہ سکے لگی اور سلطان نے فرمایا کہ آج کون نماز پڑھائی ہے حالت ہی کتابوں میں آتا کہ حضور نے حضرتِ آدم بھی طرف عشقہ کیا تھا آپ مسلمہ امامت پڑھائی ہیں آپ ابن بشر ہیں آپ سب کے باپ ہیں بہرے نبی ہیں مگر آدم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اب ان بشر ضرور ہوں مگر مصطحہ یہ بغام اللہ نے آپ ہی کے لیے رکھتا ہے اور کی یہ تھوڑا سے اس لکھے پر دیجئے بڑا لطیف رکھتا ہے جو قبر سے آئے تھے وہ بھی کریں جو برزخ سے آئے تھے وہ بھی کریں اور جو آسمان سے آئے تھے وہ بھی کریں جو ربین سے آئے تھے وہ بھی کریں ابراہیم کریں تو اسماعیل بھی کریں اور انہی ابراہیم و اسماعیل کے قریبے میں سندہ کون ہے اور قردہ کون ہے کون ہے کون ملتا ہے بتائیے ابراہیم کی ساتھ میں ہیں خیزر کی ساتھ میں ہیں بلزخ سے آنے والا بھی تھا ہے اور انسان سے آنے والا بھی تھا ہے سب بھی پرکتا پرکتا ہے سرکار نے تو رکعت نماز پڑھائی اس کے بعد خدا بات ہوئے حضرت آدم کا خدبہ ہوا ابراہیم و خلیم اندہ کا خدبہ ہوا حضرت یوسف کا خدبہ ہوا اور آپ نے ایک بات ہو اس وقت میں آپ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد محفیل برخواہ سرکار نے آخر میں اپنا خدبہ دیا آپ سبوں نے اپنی اپنی شانے بیان کرے مصطفیٰ نے اس کے بعد اپنی شانے بیان کرے آپ نے دمائیت مصطی صاحب سے سنی کی جناب موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا مہینی دمائیت اور پڑھے کہ حضور یہاں سے چلے سرکار نے جب بھی موسیٰ نے اسلام کو اور قبر میں نماز پڑھتے دیکھا مہینی دمائیت مطاق کے بیان کرا حضور سے پہلے موسیٰ کیسے پہچ لئے آپ نے سناتے ہیں وہ جو کہ نبوت کی رفتار سے گرتے مصطفیٰ جو کہ مرحان کی رفتار سے سفر کر رہے تھے مرحان کی رفتار کم ہوتی ہے نبوت کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جب موسیٰ کی نبوت کی رفتار یہ ہے مستقات و نبید ہی ہے اور رسول میں اور رسولوں میں اولاد و رسولوں کے سردار ہیں جلکہ موسیٰ فدر ناباد مراباد منہوں منتلن اللہ و عفا بادہوں گراجات یہ میں ابھی بتانو کہ نبوت اور رسالت کی رفتار کیا ہوتی ہے سرکار کی رفتار کیا ہوتی ہے اب اس کے بعد میں جناب موسیٰ قریب اللہ جلے ہیں اپنے قبر میں پہنچ گئے عرحیم اپنے قبر میں پہنچ گئے کوئی قبرشت میں پہنچ گیا کوئی اصل میں کسی اور مقام پر پہنچ گیا جس کی قبر کہاں تھی اپنے قبروں میں پہنچ گئے وقت سرکار کہاں چلے سرکار جبرائیل عبین کے ساتھ چلے وہ آ سواری پر سوار ہوئے پہلی آسمان پر پہنچی بڑی تیزی کے ساتھ دروازے پر دستک کوئی دروازہ پھول اکڑا ہوں ہے نونی فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے بہت اور سے جنہی نوچس کی جیابا دلوں پر اصل کریں تو خاموشمت بیٹھئے سنیں بات بتائیں جب اللہ نے محدود کو مہمان بنانی کا ارادہ فرمایا اللہ نے جبرائیل کے زنی مصطفیٰ کو بروایا اور رب نے دروازے کیوں نہیں کھونے تھے پہلے ہی فرشتوں کو کھا کیوں نہیں کر دیا تھا ربائیتوں میں آتا ہے اندر کا فرشتہ خوشتا ہے کون جبرائیل کہتے میں جبرائیل پوچھا ساتھ میں کون کہا محمد الرسول اللہ یہاں پھائے کے بات یہ بتائیں علماء تشریف کرتے ہیں قضی صاحب اللہ مفتی مرازی صاحب تشریف کرتے ہیں یہ بتائیے شاہد بھائی توجہ ہوئے جب یہ کہا کون یہ کون پوچھ رہا یہ وہ فرشتہ پوچھ رہا جو آسماروں کے اوپر ہے دربازہ جردھولوں مات پہلے بتائیں ہیں کون اور جبرائیل ان فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل علیوہ صاحب ان فرشتوں کا سردار ہے اور اندر سے آواز ہا رہے کون تو جبرائیل کو اپنا تعریف کیوں کرانا پڑا جبرائیل کو اپنا انٹروڈکشن کیوں دینا پڑا ارے وہ فرشتہ تو جبرائیل کے ماتہ ہے وہ فرشتہ جبرائیل کے اندر میں کام کرتا جبرائیل کمام دور یہ وخلوب کا سردار ہے اگر سارے متوجہ ہو تو میں جواب دے دوں کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی بھائی 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 بتائیے کہ جبرائیل امیر کو یہ کہنا پڑھے کہ جبرائیل ساتھ میں کوئی کہا محمد رسول اللہ سنے محمد فرماتے بات یہ ہے کہ جبرائیل جس دروازے سے آسمانوں جن نروازوں سے ہمیشہ ہاتھ اوڑ جاتے تھے آج یہ دروازہ وہ نہیں تھا آج یہ دروازہ وہ نہیں تھا تو اندر کا فرشتہ پوستہ کون کہا میں جبرائیل پھر اس نے پوچھا چلو جب جبرائیل نے کہہ گیا کہ میں جبرائیل تو دروازہ پھول یانا چاہی گی اس لیے کہ وہ تو سردار ہے اس فرشتے کا ہے یہ نہیں ہے مگر اس نے چاہتا کہ یہ بتاؤ ساتھ میں کون سبجھو ہے اگر دو بجے نکتہ سوالی میں آیا تو یہی تھکی بستمو دامیاب ہو جائی گی کیا کہا ساتھ میں کون اس کا ذکرہ کی ہے تو فرشتہ یہی تو کہنا چاہتا تھا جبرائیل تو اس دروازہ پہ کہاں آگئے یہ دروازہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ دروازہ تو اللہ نے اپنے محبوب پہ لیے تیار کروا اس لیے کہاں بتاؤ ساتھ میں کون کہاں بحمد الرسول اللہ ایک اور جو نبی اللہ یہ آئے ہیں کہ بھرائے گئے کہاں یہ بھرائے گئے مہمانِ عرص بھرائے گئے دروازہ پھلا اور ابراہ فرماتے ہیں یہ وہ دروازہ تھا جو جبرائیل کا عام راستہ نہیں تھا یہ اسپیشل گوستفہ کے لیے تھا اسی لیے فرشتے نے پوچھا کہ گون اب دروازہ کھلا یہی سری صلاح ساتھ و آسمانوں پر ہوا انبیاء اکرام سے ملاقاتے ہوئی تھی اب وہاں پہنچے جسے پہتے ہیں صدرت البنتہا جہاں ہوتی ہے جبرائیل کی دن تہا اب سورہ بننک پڑھ لیے اور تقریبن لیے اور تقریبن دوسرا میں یہ ارشاد پرمایا ہے کہ تائر بڑی دیر بفتگو ہو سکتی ہے اب بس بیقیت کے مطلب تو کوئی نہیں یہاں سے اٹھا رو رب یقندت پر پیش نظر نفرت نے بڑا خوس و جملہ بولا تھا اور کوئی یہ تھا کہ یوسف علی السلام بڑے حسین تھے یوسف علی السلام بڑے حسین تھے مگر چونکہ امامت کے لیے جو شرائب تھے جو باتیں تھے وہ آپ نے سن لی سارے عالی ہو تو دیکھو کس کا علم زیادہ ہو کبھی بھی سارے ہو تو پھر میں دیکھو تقویٰ کس کا زیادہ آئے یہ بھی ایسی ہو جو دوسروں سے زیادہ ہو حسین بھی ہو متقی بھی ہو پریزگار بھی ہو سہد من بھی ہو باورت من بھی ہو بھائی پیراؤں بھی ہے بھائی پیراؤں بھی ہو یہ بھی تو بھائی امامت کے منظر پر قابل پھر آپ نے سن لیے عیسیٰ علیہ السلام بڑے حسین کتنے حسینوں میں بخوا دوں آپ کو سرکار کے حسن سے کوئی comparison نہیں ہوگا نہ آدھے کا comparison نہ پاو کا comparison نہ پاو کا comparison کوئی تقابل نہیں یہ بھائیت میں نے پڑھی اللہ نے حسن کے دس حصے کی کتنے حصے دس حصے کیے اور دس حصوں میں سے اکیرے بیرے مصطفہ کو نو حصے حسنت آخر بھائے اور ایک حصے میں آدم سے قیامت تک جتنے آج انہیں جو موجود ہیں جو آنے والے ہیں وہ سب کو آتا تھا اس میں یوسف علیہ السلام کی انہوں میں یوسف اور دیکھئے کیسے حصیم تھی جو مقتصام نے یونی نہیں کہہ دیا جب قہل صالحی کا سمانہ یوسف علیہ السلام کے پیرٹ سے گزر رہا تھا تو اس وقت ایسا آیا جب اللہ بچا ہی نہیں تو یوسف علیہ السلام کے غصر کی وہ تاثر تھی کیا آپ بیچ میدان میں اُس سی پیچھاکت پر بڑھ جاتے وزیائیہ کو بتھا لیتے نہ آپ چہرے سے ہٹا لیتے جو صبحو کو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا شام تک کی بھو قتم ہو جاتی شام کو دیکھتا صبحو تک کی بھو قتم ہو جاتی اکتا یوسف میں حصر کا یارہ بھائی یہ تو آئیتے پڑھتے پڑھتے سیدہ تمہا عائشہ سے دیکھا نہیں رہا تھا یارہ سمان اللہ کیا یوسف اتنے حسین تھے سورہ یوسف کو پڑھتے پڑھتے تو رہا تھا سرکار کیا یوسف اتنے حسین تھے یعنی مقصد یہ تھا کہ عورت یہ سرکار کی زوجہ ہے ہماری ماں ہے یوسف علیہ السلام کی حصر کے جربوں میں گن ہو گئی سرکار سے پوچھ لیا وہ جا آپ نے سنانا کے ستر ہزار پڑھ دیا اللہ نے محبوب کے چگرے پر ڈھل دیئے تھے جیسے سرکار کے برمتی پر ملتی ہے کہ جبرائیل عبیل رک گئے سرکار آگے کو پڑھنے رکے سادے مطبقی ہو تو غور سے سنیدہ جبرائیل نور ہے 100% نور ہے جس میں بشریت کی پوسیبلیٹی نہیں پائی جاتی جبرائیل رہنے والا یہ ہی دہا ہے گونی مقلوب کا سردار ہے سرکار کی برمتی سے زمین پر آیا ہے مصطفیٰ چونکہ بشن کے ہیں مصطفیٰ نور میں ہیں مصطفیٰ مقلوب سے آئے ہیں سرکار آگے پڑھنے رکے جبرائیل رک گئے جبرائیل کو کہنا چاہیئے تھا آقا میں آگے چونہ ہی آ رہا ہوں یہی تو لہادر کے تجلیہ دیرا ہی سپالوں پر جل جائیں گے جو اپنی سی چویشن بتا رہے ہیں وہ مصطفیٰ کو رکنے کا مشورہ جو نہیں دے رہے ہیں ان کو کہنا چاہیئے تھا سرکار میں تو نور ہوں جب مجھ جیسے نور کے بالوں پر جل سکتے ہیں تو آپ تو پھر بھی منتہ سے آئے ہیں آپ تو پھر بھی زمین سے آئے ہیں آپ تو پھر بھی بشن ہیں آپ میں تب سلامت بچیں گے وہاں آ سکتا مگر نہیں نہیں چونکہ جبرائیل کا عقیدہ وہاں کی طرح نہیں تھا جبرائیل چال کے تھے کہ نبی اگرچے مقی سے آئے ہیں میں اگرچے شرعہ کی مرنگی پر رکھتا ہوں مگر پھر بھی مستحا میری طرح نہیں ہے اگر حضور کو جبرائیل اپنی طرح سمجھتے تو رکنے کا مشورہ دیتے سردار آپ بھی آگے مت جائیے اور اگر حضور جبرائیل کو اپنی طرح سمجھتے تو جلنے کا مشورہ دیتے جبرائیل آگے تک نہیں دے تو کوئی بات نہیں آج ہمارے ساتھ آگے چلو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مگر انہوں نے پہلے کی ڈیسیزن سنا دیا آپ آگے براہ تمہاروں پر جل جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتے اور نبی جبرائیل کو اپنی طرح نہیں سمجھتے اگر جبرائیل سمجھتے تو رکنے کا مشورہ دیتے نبی سمجھتے تو جلنے کا مشورہ دیتے دنیا کا بتا دیا لوگوں جان لو یہ مسکتہ اگر اچھے آئے تو مکہ سے ہے مذنگ مکہ نے رہے اکھی بے نسان ہے یہ سراغ کر رہے اکھی بے نسان رہے تدبیر رہے رسالت رسم کے عالی حضرت میدان غوث آدم علامہ ملانہ حشم صاحب کی بلا آگے بڑے میری آگے بڑے جام اجازت ہے بہت سی باتیں بیچ میں چھوٹے ہوئے